غزر میں برف باری کا چالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سوات اور دیر بالا میں تین دن سے برف کا اسپیل جاری سڑکیں بند ہو گئیں بجلی کا نظام متاثر زیارت میں بھی ہر طرف برف بارش کے بائیس دریائے پنچگوڑ کو جوش آ گیا لاہور اور پشاور میں برسات سانگلا ہل میں بھی بادل برس پڑے مری لانڈرنگ کیس میں زرداری پریال تالپور کی زمانت میں پانچ مارچ تک توسی بانکنگ کوٹ نے انور مجید عبدالغنی مجید کی درخواست زمانت بیس پروری تک ملتوی کر دی جی آئی ٹی رپورٹ مضایقہ خیز ہے پی پی قیادت کی خلاف منظم مہم چلائے جا رہی ہے سعید غنی کی تنقید دیگر لوگوں کے اکاؤنٹس کی جانچ پرتال کرنے کا مطالبہ کر دیا علیمہ خان کی نون ڈیکلیر جائدادوں پر جی آئی ٹی کیوں نہیں بنائی جاتی جس طرح ہمارے ایکاؤنٹس کھنگا لے گئے کوئی بزنس مین نہیں بچ سکتا جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ انتہائی مذہقہ خیز ہے پی ٹی آئی کے جو لیڈر جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ان کو بس پیار مبت سے بلائے جاتا ہے پوچھ باش کر کے چھوٹی رہ دی جاتی ہے باقی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف ہیں اٹھارہ پروری کو اسلام آباد میں بڑی بیٹھت امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ہوں گے وزیر اعظم عمران قان سے بھی ملاقات ہوگی پاک افغان مسائل پر غور ہوگا طالبان اور امریکی حکام پچیس پروری کو قطر میں بھی بات چیت کریں گے دنیا افغان امن کے لیے پاکستانی کوشش سرہاتی ہے پاک امریکہ تعلقات میں پیش رفت ہو رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی گفتگو گلوبل سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے جرمنی روانہ ہو گئے ظلم خریل ذات کہتے ہیں افغان حکومت کو طالبان امریکہ مذاکرات پر تحفظات نہیں صرف بات چیت کی تفصیلات جاننا چاہتی ہے سعودی ولی احد سولہ فروری شام چار بچے پاکستان پہنچیں گے محمد بن سلمان کے لیے تین سو گاڑیاں مختیس وزیر اعظم خود گاڑی چلائیں گے اس تائینات ہوگی میٹرو بس سارویس راول پنڈی تک محدود ایکسپریس وے اور پیزاباد سے راول ڈیم چوک تک سڑکے بند رہیں گی توٹ لکپت جیل میں ملاقات کا دن اہل خانہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کریں گے والدہ شمی مختر اور صحبزادی مریم نواز ملنے آئیں گی لیگی رہنما بھی بیٹھک لگائیں گے سیکیورٹی سخت پولیس اور ایلیٹ فورس کے اہلکار تائینات جیل بھاٹک تک گاڑی لے جانے پر پابند کارکنوں کی آمد جاری وزیر اعظم نے آج کابینہ اجگاز طلب کر لیا بیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا انفرارسٹرکچر مالیاتی منصوبوں میں پیپرا رولز کی منصوری شامل چیئرمن گوادر پورٹ اتھارٹی اور چیئرمن ای او بی آئی کی منصوری دی جائے گی کوہٹ میں بجلی موت بن کر گر گئی گاؤں سورگل میں گیارہ ہزار کیوی کتار مکان پر گر گئے گھر میں موجود پانچ افراد جانبہاک تین زخمی ہو گئے اسپتال منتقل کر دیا گیا لڑکانہ کے علاقے نوڈیرو میں دہشت گردی رکشے پر موٹر سائیکل سواروں کی فارنگ تین افراد جانبہاک ایک شخص زخمی ہو گیا مقتلین کا تعلق باہ جوڑ سے ہے سانہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر جائیٹی تحقیقات سست روی کا شکار ہے مجرمانہ غفلت چھپانے کے لیے جھوٹ بولا گیا پنجاب حکومت متاثرہ بچوں کی شہدت ریکارڈ نہیں کر رہی درخواست کا مطن تنخواہ بڑھے گی تو دوا ملے گی سندھ کے ینگ ڈاکٹرز برہم دوسرے دن بھی ہرتال کراچی کے سرکاری اسپتالوں پر سالیں اوپی ڈیز اور آپریشن تھییٹرز بند مطالبات کی منظوری تک کام نہیں ہوگا مسیحاؤں کی دھمکی مریض پریشان ہرتال بلا جواز ہے ڈاکٹروں کی تنخواہ بڑھا دی ہے سعید غنی کردی اول یہ بڑی غلط روایت ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہرتال کرتے ہیں اگر ڈاکٹرز کے مسائل ہیں تب بھی ان کو ہرتال پر نہیں جانا چاہیے اس کے بہت سارے اور طریقے ہیں اپنی احتجاج کو ریکارڈ کرانے کے یہ بلکل غیر مناسب طریقہ ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی جو موظف ممالک ہیں اور ڈاکٹرز سٹرائک پر نہیں جاتے ہیں